دیکھیں اس کے پارٹ 2 کی طرف اس کا B پارٹ ہے find A difference B یعنی یہ difference کا سائن ہے when A آپ کو set دیا ہوئے 1, 3, 5, 7, 9 اور B دیا ہوئے 2, 4, 6, 8, 10 تو آپ نے A difference B جو ہے وہ آپ نے find کرنا ہے دو ہی marks ہیں اس کے تو A difference B ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے یا پھر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے یا examiner کی مرضی ہے جیسے وہ لکھنا چاہئے تو آپ نے اس سے confuse نہیں ہونا یہ مراد ہے کہ A minus B یہ sign آپ یاد کر لیں A minus B ایک refine کرنا آپ نے A minus B لکھ لیں یہاں اس کو ایسے لکھا رہے ہیں ایسے لکھ لیں آپ کی مرضی ہے A آپ کے پاس کے پہلے A ہے تو یہاں پہ پہلے A آئے گا 1, 3, 5, 7, 9 minus ٹھیک ہے میں نے minus لگایا تو یہ minus کلائے 2, 4, 6, 8, 10 ٹھیک ہو گیا آپ ان کو کیا کرنا ہے minus کرنا ہے تو minus کرنے کے لئے آپ کے پاس ادھر جو number ہیں وہ اس میں سے card دیں 2, 4, 6, 8, 10 ادھر کوئی بھی number جو آپ اس میں match نہیں کر رہا ہے یہ even number ہے یا order number ہے کوئی بھی number آپ اس میں cancel نہیں ہو رہا تو بہت سارے بچے mistake کرتے ہیں خالی set جو ہے وہ اس کا جواب لکھ دیتے ہیں خالی set آپ نے نہیں لکھنا بلکہ اس کا جواب آئے گا a minus b ٹھیک ہے یا یہ بھی لکھ لیں slash جو delete ہے جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اس کا جواب خالی set نہیں ہوگا بلکہ یہ جو set پہلے number پہ اس میں سے جو element بچیں گے کٹھنے کے بعد وہ اس کا جواب ہوگا اس کو جواب ہوگا 1, 3, 5, 7, 9 یہ اس کا جواب ہوگا ایسے آپ نے اس کا جواب جاہا وہ لکھنا ہے 1, 3, 5, 7, 9 یہ اس کا جواب ہے تو یہ بھی آپ کا part part solo ہو گیا اب چلتے ہیں next part کی طرف part c ہے apply the associative property of intersection when a set دیا ہو b set دیا ہو c set دیا ہو اس کے تین marks ہیں آپ نے associative property of intersection لکھنی ہے اب آپ کو یہاں پہ property آنے چاہیے یہاں پہ property آپ کو given نہیں نہ ہی انہوں نے دی ہوئی ہے تو آپ کو property کا پتہ ہو نہ جی یہ میں نے خود سے لکھا ہے یہ paper میں نہیں لکھا ہوا بلکہ میں نے خود لکھا ہے a intersection bracket میں b intersection c is equal to a intersection b bracket میں intersection c یہ properties آپ کو یاد ہونی چاہیے تب آپ سے سوال ہا لوگا ورنہ نہیں ہا لوگا تو یہ اس میں left hand side اور right hand side جو ہے وہ verify کرنی ہے prove کرنی ہے apply کرنی ہے تو یہی ہے a b c تین set دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو left hand side وہ solve کرتے ہیں left hand side وہ ہمارے پاس کیا ہے a intersection b intersection c اب b intersection c bracket میں ہے تو سب سے پہلے ہم ب intersection c جو ہے وہ find کریں گے تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں b intersection c b کیا ہے two four six eight two four six eight intersection c کیا ہے آپ کے پاس two three five seven eleven two three five seven eleven ان دونوں کے intersection کرنا ہے تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا b intersection c کا two four six eight two three five seven eleven two دونوں میں ہیں ٹھیک ہے two کو لکھ لیں four نہیں ہے اس کے بعد five ادھر نہیں ادھر ہے اس پر seven eleven two four six two ہی میں حال میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور number کامل نہیں آرہا تو b intersection c آپ نے find کر لیا b intersection c آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے a کے ساتھ intersection لینا ہے تو لکھیں a intersection b intersection c a آپ کے پاس کیا ہے a دو تین up to ten intersection b intersection c کیا آپ کے پاس آیا ہے two تو ان دونوں کا intersection لیں گے ایک سے لے کے دس تک ہیں اور یہ پہ two ہے اس کا جواب آئے گا a intersection b intersection c کا آپ کے پاس کیا آئے گا two ہی اس کا آنسر آئے گا یہ آپ کے پاس two آ گیا اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں اس سوال کو جتنی سپیس ہے اس کے اندر پورا کرنا ہے تو یہاں پہ بشک آپ ایک لائن لگا لیں ٹھیک ہے left hand side آپ نے ادھر کی ہے right hand side جو ہے پھر ہم ادھر کریں گے اس جگہ کے اندر آپ نے اس سوال کو مکمل کرنا ہے جگہ سے باہر نہیں جانا ہے کیونکہ اگلی جو question کی سپیس ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں گے اب right hand side کو کرتے ہیں اس میں bracket میں a intersection b a intersection b a آپ کے پاس ایک سے لے کے دس تک ایک دو تین up to ten intersection b b کے آپ کے پاس دو چار چھے آٹھ ٹھیک ہے دو چار چھے آٹھ تک ہی ہیں دو چار چھے اس کا اگر آپ نے intersection لینا ہے a intersection b تو ایک سے لے کے دس تک تو ہی ہیں اس میں دو چار چھے دو چار چھے آٹھ ادھر بھی مجود ہیں ٹھیک ہے تو دو چار چھے آٹھ پھر اس کا answer ہوگا دو چار a intersection b کا کیونکہ یہ سارے element یہاں پہ مجود ہے یہ dotted سے مراد ہے کہ سارے element یہاں پہ آتے ہیں آپ کہہ کریں a intersection b ہم نے find کر لی ہے تو اب کہہ کرنا intersection c find کرنا تو لکھیں کہ two four six eight intersection c c آپ کے پاس کیا ہے دو تین پانچ سات گیارہ اب ان دونوں میں کامل لیں گے تو آپ کے پاس دو چار چھے آٹھ تین پانچ سات گیارہ تو دو ادھر بھی ہے تو آپ کے پاس a intersection b intersection c کیا آئے گا two ہی آپ کے پاس اس کا آنسر آئے گا two ادھر بھی ہے two ادھر بھی ہے تو اس طرح آپ نے left hand side کو right hand side کے برابر جو ہے وہ کر دی ہے اس طرح آپ کی apply the property of intersection آپ نے اس میں apply کر دی ہے اس طرح آپ نے صاف سترہ سوال بھی solve کرنا تاکہ چیک کرنے والا examiner ہے اس کو سمینے میں بھی آسانی اور چیک کرنے میں بھی آسانی جتنا اچھا paper solve کریں گے خوبصورت solve کریں گے اتنی اچھے examiner آپ کو number بھی دے گا اگر آپ نے بالکل ٹھیک solve کی ہے next اس کا d part دیکھتے ہیں draw when diagram of two disjoint set a and b سب سے پہلے when diagram کا پتہ ہو نا جی when diagram یہ میں draw کرنے لگاؤ event diagram آپ اس کو ہاتھ سے draw کر لیں چاہے اس کو scale سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے پاس universal set ہے دو اس کے اندر set draw کرنے جو disjoint ہوں تو a اور b disjoint set ایسے set کو کہتے ہیں جو آپس میں کوئی بھی ان کا element جو وہ same بھی اچھے طریقے سے draw کریں گے اس کے marks پورے ملیں گے تو اس طرح پیج جو پی ون ہے اور اس کا question number one جو complete ہم نے solve کر لی ہے اچھا جی اب آتے ہیں question number two کے a b c تین part ہیں تو part one کو دیکھتے ہیں represent minus three hole two over three on the number line ہوگا تین بڑے simple step ہیں سب سے پہلے تو اس number کو آپ کیا کریں اس کا hole break کریں three three nine nine میں two add تو eleven ہوگا eleven divided by two یعنی minus eleven divided by two ہے یہ number ہے اس کو آپ number line پر represent کرنا ہے number کے minus میں تو یہاں پہ 0 لگا لیں zero لگا لیں اور اس سے آگے اس طرف number لگا لیتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ minus one minus two minus three minus four minus five minus six آگے بھی کر لیں چلیں ضرورت پڑی تو لکھ لیں گے یہ کہ یہ سارے number آپ نے minus میں لکھ لیا ادھر positive one positive two لکھ 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 negative تو اب دیکھیں denominator میں نیچے یہاں پہ three ہے میں two لکھ دی تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہے ایسی گلتی بچوں کے پیپر میں گلتی ہوتی ہے three ہے نیچے ادھر denominator کے three ہے denominator کے three میں سے ایک کم کر دیں تو ان کے اندر دو دو جو لائنے لگا دیں آپ دو دو لائنے لگا دیں آپ یہ دو دو لائنے کیوں لگا نہیں ہے نمبر لائنے کے اوپر ڈیٹیل سے میں ایک ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو بھی کلاس سیون کی میٹ کی پلیلیس پر مجود ہے دیکھ یہاں بہت دیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو آلیڈی لمبی ہے کوئی زیادہ لمبی نہ ہو دو دو لائنے لگا دیں آپ نے اوپر کیا گیارہ تو گیارہ لائنے گنتے ہیں یہ والی چھوڑ دیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو نمبر ہے مائنس اس پوائنٹ کے اوپر یہ میں نے تھوڑا سا ڈاٹ لگا دی ہے تو یہ نمبر لائن کے اوپر آپ نے اس نمبر کو ریپیرزنٹ کر دیا ہے question number 2 کا part A مکمل اب چلتے ہیں اس کے next part کی طرف part B part B میں آگے پھر اس کے دو part ہیں ان کو solve کرنے 2 3 over 7 multiply by minus 49 over 6 اب ان کو solve کرنے اس کا solve کرنے کے simple طریق ہے calculator کی آپ کو اجازت ہے اوپر والے تینوں نمبر کو multiply کریں اور آخر پر اس کو divide کر دیں یہ تو direct طریق ہے اس طریق سے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر بغیر calculator کے solve کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ cutting دیکھ رہے 7 1 7 7 7 7 49 ٹھیک ہے 7 7 7 7 49 یہ 7 جو پھر ہے اس 7 سے cancel ہو جائے اب 3 1 3 2 6 یہ 2 جو ہے پھر اس 2 سے cancel ہو جائے نمبر سارے cancel ہو گئے ہیں اوپر بھی 1 بچ بچ رہے تو اوپر بھی 1 ہے یہ minus ہے تو minus minus کیا ہو جائے پلاس تو 1 divide by 1 تو 1 ہی answer ہوتا ہے کچھ بچے اس کو 0 answer لکھتے سارے cutting ہوگی ہے سب cutting کر کے 0 answer نہیں ہوگا بلگے 1 answer ہوگا تو part 1 اس کا solve ہوگیا part 2 کی طرف چلتے minus 4 over 9 minus 2 over 3 minus minus 7 over 18 اب اس کو solve کرنا اگر تو یہ کیونکہ multiplication میں تھا یہ minus میں اس کے اندر تو minus میں آپ نے LCM لینا یا denominator same کرنا تو پہلے کیا کرتے ہم اس کو مزید simplify کرتے 4 over 9 minus 2 7 over 18 یہ آگیا اب 9 3 18 اب ایک کام تو یہ کریں کہ یہ اس کے LCM لے لیں یا اس کے denominator same کر لیں LCM اگر کرنا ہے تو وہ کر لیں میں اس کے denominator same کر دیتا ہوں denominator same کرنے سے question زیادہ جلدی solve ہو جائے گا کیسے denominator same کرتے ہیں یہ 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 18 ہے تو 9 2 0 18 ہوتا 3 6 0 18 ہوتا تو minus 4 نیچے 9 9 کو 2 سے multiply نیچے بھی کریں اور 2 سے multiply اوپر بھی کر دیں ٹھیک ہے minus 2 divide by 3 3 کو 6 سے نیچے بھی multiply کر دیں اوپر بھی multiply کر دیں 6 3 0 18 ہوتا 9 2 0 18 18 ہی رہنے دیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7 over 18 اس کو ایسی رہنے دیں تو 4 2 are 8 over 18 6 2 are 12 over 18 plus 17 over sorry 17 نہیں ہے یہ 7 ہے ٹھیک 7 over 18 اب سب کے denominator same ہو گئے ہیں جب denominator same ہو گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے 18 کو آپ یہاں پہ ایک دفعہ لکھیں اوپر minus 8 minus 12 plus 7 لکھیں گے اور اس کا answer آ جائے گا یہ 18 لکھا اب minus minus plus 12 اور 20 20 کیا آئے گا minus کا 20 اور plus 7 تو یہ آپ کے پاس آئے گا minus 20 plus 7 plus minus 20 میں سے 7 جائیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا 13 کیا آئے گا 13 20 میں 7 minus 13 آئے گا sign بڑے نمبر کا لگا تو یہ آپ کا minus 13 over 18 اس کا answer ہوگا جگہ تھوڑی سی کم ہوگی لیکن میں کوشش کی اسی کے اندر رکھ اس کو سال کر رہوں تاگہ next question کی جگہ نہ کرے اس کا اگر مزید simplify اس کو نہیں کر سکتے یہ اس کا answer ہوگا part c دیکھتے write the additive inverse of minus 1 over 3 additive inverse سے مراد یہ کہ آپ نے ایک ایسا number add کرنا ہے جو اس کو 0 کر دیں تو minus 1 over 3 کا additive inverse 1 over 3 ہوگا دونوں کو الگریں تو جواب کے آئے 0 آئے گا additive inverse اس کا ہوگا plus 1 over 3 solve کر نہیں دکھانا ایک number آپ کا اس کا ہوگا آگے چلتے ہیں next question next question ہے اس کا 3 question ٹھیک ہے اب third question میں آجتے ہیں convert minus 1.375 into a rational number اس کو rational number میں convert کرنا ہے یہ number میں لکھ لیا minus 375 اب سب سے پہلے کیا کریں اس کا دیسیمل ختم کرنے کے لئے point کے نیچے 1 لگائیں اگر جتنے digit ہیں اتنے آپ 0 لگا دیں یہ آپ کے پاس minus 1 3 7 5 divided by 1000 آگیا آپ اس کو simplify کریں calculator اپنے پاس رکھیں simplify کر گے اس کو answer لکھ دیں تو میں direct اس کو 5 کے table پہ کرتا 1 1 3 7 5 divided by 5 5 سے کیا تو 275 نیچے 1000 کو بھی کریں divide 5 سے کیا آئے 200 آپ اس کو مزید divide کریں 275 کو پھر آپ divide کریں 5 سے تو آپ کے پاس آئے 55 اس کو کریں تو 40 آئے گا 200 کو 5 سے 7 minus کا sign لگاتے جائیں کیونکہ minus لگا ہو ہے تو minus کریں 55 کو 5 سے کریں 11 آئے گا 8 50 40 تو minus 11 over 8 ٹھیک ہے minus 11 over 8 اس کا answer ہے تو یہ آئس کا answer ہوگا minus 11 over 8 ٹھیک ہے تھوڑی سی line ہے کو 10 نظر آ رہی ہے بیٹھتے ہوئے مجھے لکھتے ہوئے مسئلہ آرہا جس table میں بیٹھا ہوں اس لئے ترچہ لکھا جا رہا رہا آگے 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 30572 راؤنڈ آف کہاں تک کرنے 305 5 تک کرنے 5 کے بعد آگے نمبر کے 7 7 ہے تو اس سے مراد یہ 5 سے اور بڑھا ہے تو یہ آئے گا 4.306 اس کو ایک بڑھا دیں گے آپ آگے نمبر نہیں لکھنا بہت سارے بچے 6 کر کے 7 2 بھی آگے لکھے دیتے ہیں تو اس کو نہیں لکھنا آپ نے یہ آپ equal کے sign یہ دیکھتے ہیں اس کا 0.538476 یہ part 2 اس کا 0.538476 0.53 اب یہ دیکھیں 8 تک کرنا 3 decimal آگے کیا 4 ہے 5 سے کم ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی 0.538 8 وہ اس کا answer آئے گا یہ round up to 3 decimal places یہ بھی حل ہو گیا next اس کا part c ہے part c میں express the number in non terminating decimal up to 3 decimal places آپ نے up to 3 decimal places تک ان کو represent کرنا اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایک دو نمبر ہیں نمبر بھی صرف دو ہیں اور آگے اس کی جگہ بنی اسی جگہ کے اوپر آپ نے اس کو ال کرنا ہے مزید آگے اس کی space نہیں دی گئی تو نمبر کے حساب سے میرے حیال میں تو اس کا آپ نے just divide کر کے آپ نے answer ہی لکھنے ہے اس solve پورا کر کے نہیں دینا تو یہ 43 divided by آپ یہ آپ کے پاس آتا ہے 3 9 0 9 آگے پھر 0 9 9 چلتا جا رہا ہے تو آپ to 3 decimal places کرنا ہے تو یہاں پہ point ہے 3 point تو 3 point 9 0 9 9 0 9 آگے کیونکہ 0 ہے تو اس کو round off نہیں کر سکتے یہ آپ to 3 decimal places solve ہو گیا آپ اگر اس کو دیکھیں 23 divided by 59 تو یہ آپ کے پاس آتا ہے 0 point 3 8 9 8 آگے 100 چلتا جا رہا ہے اس کو کرنا اگر round off 0 point 3 8 9 8 ہے تو یہ کیونکہ 5 سے بڑا تو 89 جو ہے 90 ہو جائے گا یہ up to 3 decimal places یہ بھی ہم نے اس کو represent کر دی ہے اس کا answer جو لکھتے ہے دو نمبر کے ساب سے میرا جگہ بھی نہیں ہے تو یہ ہی اس کا answer بنتا ہے باقی اپنے سر سے ایک دفعہ ضرور کنفرم کر لیجئے گا میرے خیال میں تو یہ بنتا باقی آپ کے سر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کوئسن نمبر 4 اس کے A اور B دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ ہے simplify آپ کو نیچے دو پارٹ دی ہو ہیں 2 2 2 2 سے مراد ہے ایک پارٹ دو نمبر ہوں گے دوسرے پارٹ کے دو نمبر ہوں گے یہ آپ کا unit 4 سے تو ان question کو solve کرنے کے لیے آپ کو last of exponent کا اچھے طریقے سے آنا بہت ضرور ہے جیسے کہ یہ لکھا ہے پارٹ 1 اگر solve کرتے ہیں 4 over 11 whole کی power 3 divided by 4 over 11 whole کی power minus 2 اب آپ last exponent جانتے ہیں کہ ایک لا ہے ہمارے پاس اگر آپ کے پاس base same اور درمیان میں divide cosine یہ لا ہے لا base same درمیان میں divide cosine powers جو ہیں وہ minus ہو جاتی ہیں یہ لا میں نے question کے اندر استعمال کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 4 over 11 4 over 11 دونوں کی base same ہے درمیان میں divine sign ہے تو یہ والا اگر لا استعمال کریں گے تو آپ لکھیں 4 over 11 power minus ہو جائیں گی تو 3 minus اور یہ minus 2 already پہلے سے مجود ہے تو کوئی پرشانی والی بعد نہیں ہے اس minus 2 کو بریکٹ کے اندر لکھ دیں اب اس کو مزید solve کریں 4 over 11 3 minus minus plus 3 plus 2 کیا ہو جائے گا 5 minus plus 3 plus 2 یہ آجے 4 over 11 کی power 5 4 over 11 کی power 5 آپ کے کرنے اس کو simplify کرنے تو 4 کو اگر اس پارڈ کو اوپر کرتا ہوں تو 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4 اور multiply by 4 ٹھیک ہے نیچے 11 بھی آپس میں 5 دفعہ جو ہے وہ multiply ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کو جواب کے آئے گا ہم چیک کر لیتے ہیں کلگولیٹر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کلگولیٹر کا استعمال کریں آپ یہ آپ کے پاس آئے گا جی ادھر رکھ کر لیتے ہیں یہ ہے 4 4 multiply by 4 16 پھر multiply by 64 ٹھیک ہے 64 سے multiply by 4 کریں 256 پھر multiply by 4 تو یہ آئے گا 10 24 نیچے 11 کو بھی آپ نے پھر 5 دفعہ ملٹی پھر کرنا ہے تو اس کو 5 دفعہ multiply کریں 11 multiply by 11 121 121 کو 121 سے کریں گے تو یہ آپ کے پاس 4 دفعہ ہو گیا 5 دفعہ جب کریں گے یہ آپ کے پاس آئے گا 16 10 51 تو یہ اس کا answer ہوگا اس کو مزید simplify نہیں کر سکتے یہ ہی اس question کا answer ہوگا اس question کا اگر part 2 دیکھتے ہیں یہ اگر آپ space کا مسئلہ اور اس طرح آپ line لگ لیں گے تو آپ آسان دوست والے در solve کر سکتے ہیں x over y whole ki power minus 7 divided by x over y whole ki power minus 5 اب اس question کو بھی دیکھیں دونوں کی base same ہے درمیان میں division کا sign ہے تو power جو ہے وہ آپ اس میں minus ہو جائیں گی جیسے کہ یہ question آپ کے سام میں لکھا ہے اب اس کو کیا کریں x over y آپ ایک دفعہ لکھیں minus 7 minus جو آنا ہے اور یہ minus 5 علیہدہ سے پھر آئے گا x over y minus 7 minus plus تو یہ plus 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا جواب آئے x over y minus 7 plus 2 تو یہ آپ کے پاس minus 2 آ جائے x over y whole ki power minus 2 آیا کیونکہ یہاں پہ بڑے کا سائن لگ بڑے کے ساتھ minus power minus میں تو power کو positive کرنے کیا کرتے ہیں اس کے لئے بھی ایک law آیا کہ جب power minus پہ power کو positive کرنا تو base kore reciprocal کر دیتے ہیں y over x whole ki power 2 y over x whole 2 اگر اس کو مزید simplify کریں تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے y کے اوپر x کے اوپر x لگ اس کا answer ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی اس answer ٹھیک ہے یہ بھی اس اگر آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں پھر آپ ان question کو solve کریں گے next جو اس کا part ہے وہ اوپر والے question میں تا simplify اس میں تا evaluate اور simplify ایک ہی چیز ہوتی ہے 2 پلس 2 اس کے مارکس دو مارکس اس کے ہیں اس سوال کو دیکھتے ہیں تو 2 اور 5 hole 2 0 2 2 5 hole 1 مجود ہے اب اگر اقلاعہ آپ نے پڑھا ہے کہ 1 کی پاور 0 جس کی پاور 0 جواب 1 کے بربر ہوتا ہے اس میں 2 اور 5 hole 0 ہے اس کو 1 کر دیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے 2 5 hole 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 2 multiple 2 hole 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 دے گا ٹھیک ہے یہ 2 hole 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 ملٹیپلائی کے سائن ہو تو پاورز جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں یہ میں لائے در لکھ دیتا ہوں اے کی پاور ایم ملٹیپلائی ہے بائے اے کی پاور این ایس ایکل ٹو اے کی پاور ایم پلس این بے سیم ہے درمیان میں ملٹیپلائی کے سائن ہے تو پاورز ایڈ ہو جائیں گی اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا ٹو اوور فائیو پاورز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں ٹو پلس ون تو یہ ہو جائے گا ٹو اوور فائیو ہول کی پاور تھری یعنی کہ ٹو ملٹیپلائی پہ ٹو ملٹیپلائی پہ ٹو وہ سارے بچے ہم مستیک کرتے ہیں ٹو تھریز اور سکس کر دیتے ہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا بلکہ یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایٹ آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس ون ٹونٹی فائی آ جائے گا یہ آپ کا کوسن اس کا پارٹ ون سال ہو گیا پارٹ ڈو کی طرف چلتے ہیں پارٹ ڈو آپ کے پاس لکھا ہے مینس فور ٹھیک ہے کی پاور تھری اور باہر پھر پاور لگی ہوئی ہے ٹو ملٹیپلائی پہ ماینس فور ہول کی پاور فائیو اوپر پاور لگی ہوئی ہے زیرو اب یہ دیکھیں پاور کی اوپر پاور لگی ہو تو پاور آپ اس میں ملٹیپلائی ہوتی ہے 3,2,6 مینس فور کی پاور کیا ہو جائے گا سکس یہ ہو جائے گا 50,0 فائف زیروز ار زیرو تو مائنس فور کی پاور زیرو ہوگا تو اس کا جواب one آجے گا یہ فرمولہ یہ law ہے تو one سے اس کو ملٹی پلائی کر بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اپنے کیا کرنا ہے مائنس فور کو six times جسٹ ملٹی پلائی کرنا ہے مائنس فور ٹھیک ہے ملٹی پلائی بھائی مائنس فور ملٹی پلائی بھائی مائنس فور ملٹی پلائی بھائی مائنس 4 چار دفعہ ہو گیا یہ آپ کا پانچ بھی دفعہ ہو گیا اور یہ آپ کا چھٹی دفعہ ہو گیا اب اس کو اگلے سٹیم میں اس کو سمپلی فائی کر لیں کلکولیٹر کا استعمال کر لیتے ہیں 4 4's are 16 16 4's are 64 تو یہ بھی 3 4 ہے یہ بھی 64 ہی آئے گا یعنی 64 ملٹی پلائے بھائے 64 یہ آپ کے پاس 4096 آگیا ملٹی پلائے بھائے 1 کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب مائنس مائنس پلس پلس مائنس 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 پلس پلس مائنس 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 پلس تو یہ جو ہے 4096 آپ کے پاس جو ہے یہ پلس میں آئے گا بہت سارے بچے confusion کے طور پر یہاں پر مائنس لگا دیتے ہیں یہ آپ کے پاس پلس میں ہی آئے گا تو یہ آپ کا question number 4 complete ہو گیا اس طرح پورا question solve کریں گے تو آپ کو اس کے پورے نمبر ملیں گے next question number 5 کی طرف چلتے ہیں question number 5 بڑا common سا question ہے یہ question papers میں لازمی اس طرح کا question ایک پوچھا جاتا ہے تین marks ہیں اس کے question کے if اس کا بھی a part ہے اسے اگلے page بھی امید ہے کہ اس کے دوسرے parts بھی ہوں گے اس کو دیکھتے ہیں if a is equal to x square minus 3 y plus z اور b is equal to x square plus y square minus z and c is equal to 2 x square plus 3 y plus z ہو تو آپ نے find کرنا ہے a plus b plus c یعنی تینوں کو آپ نے add کرنا ہے کیا کرنا ہے تینوں کو آپ نے add کرنا ہے تو اس کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہی ہے کہ آپ پہلے دو کو all کر لیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے a plus b plus c find کرنا ہے تینوں کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گلتی ہو سکتی ہے تو آپ اس طرح کریں پہلے a plus b find کر لیں کیا کر لیں آپ سب سے پہلے a plus b find کر لیں جو جواب آئے گا اس میں c کو add کر دیں گے تو پہلے ہمیں a plus b find کرتے ہیں a کو لکھتے ہیں x square minus 3 y plus z پھر نیچے b کو لکھتے ہیں x square plus y minus z ان کو کر لیتے ہیں add ٹھیک ہے جی x square minus 3 y plus z اور x square plus y minus z plus 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 one plus one two x square یہاں پہ آپ کو لاز جو addition اور subtraction ہے یہ آنا ضروری ہے اگر یہ نہیں آتا ہے تو پھر آپ کو سوال یہ mistake ہو جائے گی اس کے اوپر میری detail ویڈیو موجود ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں plus minus minus 3 میں سے 1 گیا 2 2 y سائن بڑے نمبر کا لگے گا بڑے نمبر کے ساتھ minus ہے تو دھر minus آئے گا plus minus minus یہ آپ اس میں cancel ہو جائیں گے دھر کچھ بھی نہیں آئے گا تو a plus b اگر آپ نے کی ہے تو آپ کے پاس answer آیا 2 x square minus 2 y آپ کہہ کرنا ہے plus c کرنا ہے plus c کرنا ہے تو اس کو لکھتے ہیں نیچے یہ ہے جی minus 2 x square plus 3 y plus z اس کو ہل کریں گے تو یہ آپ کے پاس plus ہے یہ minus میں ہے یہ تو ہو جائے گا cancel plus minus minus 3 میں سے 2 گے ایک y آئے گا وہ y آئے گا plus کا کیونکہ بڑے نمبر کے ساتھ plus لگا ہوا ہے اور plus z آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا جواب آئے گا a plus b plus c is equal to y plus z یہ اس کا اس سوال کا answer ہوگا y plus z تو اس طرح پورا complete solve کریں گے تو اس کے آپ کو پورے نمبر کریں گے اس میں کوئی mistake ذرا سی بھی sign کی کریں گے تو اس سوال غلط بھی ہو سکتا ہے اچھا جی question کے b part کی طرف چلتے ہیں simplify again لکھا ہوا ہے ایک یہ part دیا ہوا ایک دو part دیا ہوا ہے تین جمع دو سے مراد یہ ہے کہ اس part کے تین نمبر ہیں اور اس part کے دو نمبر ہیں اس کو باری باری solve کرتے ہیں پہلے part 1 کو solve کرتے ہیں part 1 اس question کو دوبارہ لکھنا چاہئے تو لکھ لیں ورنہ question اوپر لکھا ہوا ہے اب ان دونوں کو اگر آپ نے multiply کرنا ہے درمیان میں minus ہے پھر ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو ان دونوں کو multiply کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کرنا چاہئے اوپر نیچے رکھ کے کر لیں یا ویسے multiply کر لیں تو ہم ویسی multiply کر لیتے ہیں 4x plus 3y اور 4x minus 3y minus cosine لگائیں 3x minus 2y اور 3x plus 2y اس کو کر solve کرتے ہیں 4x نے 4x نے ایک دفعہ اس سے multiply ہی ہونا ہے 4x minus 3y پھر plus 3y اس سے multiply ہی ہونا ہے 4x minus 3y سے ٹھیک ہو گیا درمیان میں لگائیں minus sine پھر اس 3x اس سے multiply ہی ہونا ہے تو ادھر لکھیں 3x 3x plus 2y پھر اس minus 2y اس پورے کے ساتھ multiply ہی ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اب باری باری کرتے ہیں 4 کو 4 سے کریں گے تو یہ آئے گا 16x square 4 3s are 12 x y plus اس کو اس سے کریں گے 4 3s are 12 x y 3 3 3 3 3 3 9 y square ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کو بریکٹ میں ایسے لکھ لیں اب باری آتی ہے اس کی 3 3 3 3 9x 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 square square 9x square 6x 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 y اس کو اس سے کریں گے plus minus 3x 4y square 4 5 5 marks بھی ہو سکتے تھے یہاں صرف ادھر ایک ہی question 5 marks کا بھی ہو سکتا تھا تو next question اوپر لکھا ہو ہے x plus 3 z اور اور نیچے پھر لکھا ہو ہے سادھی x plus 3 z اس کو آپ نے multiply کرنا ہے اس کی آپ کو دو number ملیں گے تو کیسے کرنا ہے again اس x نے equal کا sign ڈالیں اس x نے اس سے multiply ہونا ہے x plus 3 z plus اس 3 z نے اس سے پھر multiply ہونا ہے x plus 3 z x x سے کریں گے x square plus 3 z x plus یہ آئے گا 3 z x plus 3 z square تو یہ آئے گا x square plus plus 3 plus 3 6 z x یہ یہاں پہ 6 ہے plus 9 z square 9 z square آجے گا تو یہ اس کا answer ہوگا simple سا question ہے اس کے آپ کو دو نمبر ملیں گے یہ ٹھیک ہے دو نمبر کے ساب سے question یہ پہلا والا question ہے اس کے نمبر i think تھوڑے سے کم ہے next چلتے ہیں last part identify monomial binomial trinomial دو marks کے ہیں یہاں پہ دو ہی پار دی ہو ہیں تو یہ بتانا یہ کیا ہے تو monomial binomial trinomial تو monomial وہ ہوتے ہیں جس کی ایک term binomial وہ ہوتے ہیں جس کی اندر دو terms ہو trinomial وہ ہوتے ہیں جن کی تین terms ہو تو یہاں اپنے ایک mcqs بھی تو اس کے نیچے arrow لگا کے آپ جس لکھ دیں trinomial یہ trinomial ہے یہ آپ کی ایک term ہے بظایر آپ 11 a square 20 کے نظر آرہا ہے لیکن یہ پوری تین term نہیں بنتی یا نہ ہی دو term بنتی یہ پوری ایک term ہے پلس minus کا sign ہو تو یہ اگر 11 a square plus b سکیر ہو تو یہ دو term بنے گی اب یہ صرف ایک term ہے تو یہ آپ کا binomial ہوگا اس کو لکھیں گے binomials ٹھیک ہوگئے یہ آپ کا binomial ہو جائے گا تو یہ اس کا last part بھی ہوگئے end of paper two آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ paper end ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیچے page نہیں ہے تو اس طرح یہ ویڈیو کافی لمبی تو ہوگی ہے لیکن اس ویڈیو میں نہ صرف ہم نے paper soul کی بلکہ paper soul کیسے کرتے ہیں اور کیسے آپ 100% اس paper میں marks لے سکتے ہیں اور لائک بچے کیسے 100% marks لیتے ہیں اور کون کون سی چھوٹی سی مسٹیک جو آپ paper کے دوران کر سکتے ہیں سارے کوشش کی میں اس ویڈیو میں بتاؤں ویڈیو کر اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خدا حافظ